Top 5 Hot Girl and Nerdy Gay Films دوستو ہم آپ کے لئے بہترین فلموں کی سریز لاتے رہتے ہیں اور ہم امید گرتے ہیں کہ ہماری سبھی بہترین لسٹ آپ کو پسند بھی آتی ہیں دوستو گے پر اور LGBT پر دنیا میں تمام طرح کی بہترین فلمیں بنی ہیں جنہیں ہم سمیہ سمیہ پر آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اس کڑی میں آج ہم 5 Topmost ایسی فلمیں لے کر آئے ہیں جنہیں ہوت گرل اور گے کے بیچ کی اسٹوری کو کافی رومانٹک اور بہت امدہ دھنگ سے پورٹری کیا گیا ہے یہ سبھی ایڈلٹ فلمیں ہیں اس لئے دل ذرا تھام کر دیکھئے اس سریز میں آپ کو کافی مجھا آنے والا ہے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں ساہیت تیور سینیما ابھی تک یہاں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ مس نہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری لسٹ کی پہلی فلم دہ گرل نیکسٹ ڈور ایک گھنٹے 48 منٹ کی یہ فلم رومانس کومیڈی فلم ہے جہ 2004 میں آئی تھی آئی ایم ڈی بی پر 6.7 کی ریٹنگ والی اس فلم کو لیوک گرین فلڈ نے ڈیریکٹ کیا ہے فلم میں ایمائل ہیرچ ایلیسا کٹ برڈ اور تیموتھی اولی فینڈ نے مکھے کردار ادا کیے ہیں مہتوہ کانکشی ہائی سکول سینئر میتھیو کڈ میں نام کے ایک آدمی کو جوج ٹاؤن ویس ویدالے میں ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے لیکن وہ ٹیوشن کا خرچ نہیں اٹھا سکتا اس نے ایک شاندار کمبوڑیای چھاتر سم ناغ کو سنیوکت راجے میں ادھیان کے لیے لانے کے لیے پچیس ہجار ڈولر جھٹا لیے ہیں لیکن اپنے ہائی سکول کے انوبھوں کے بارے میں کچھ اس کی الگ طرح کی یادیں ہیں اس کا جیون اچانک بدل جاتا ہے جب ایک سندر نئی پڑوسی خوبصورت لڑکی ڈینیل اس کے دروازے پر آتی ہے اصل میں ڈینیل میتھیو کے برابر میں ہی رہنے والی لڑکی ہے اور میتھیو نے اسے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے کپڑے اتارتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ میتھیو کے دروازے پر آتی ہے تو میتھیو کا دل جور جور سے دھڑکنے لگتا ہے اور پھر وہ لڑکی میتھیو کے پیرنٹ سے بھی ملتی ہے جو میتھیو سے بولتے ہیں کہ ڈینیل کو اس سٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ میتھیو کو سجھاؤ دیتے ہیں کہ وہ ڈینیل کو پورا شہر دکھائے اس کے بعد میتھیو ڈینیل کو کار سے سٹی دکھانے نکل جاتا ہے اور کار کی سواری کے دوران حالانکہ ڈینیل میتھیو پر فیدہ نہیں تھا لیکن وہ بس بدلہ لینے کے لیے سڑک پر میتھیو کو نگن دوڑاتی ہے میتھیو اور ڈینیل میں دیرے دیرے عشق باجی شروع ہو جاتی ہے ایک سہ پارٹی دوارہ دی گئی ایک کرکش پارٹی میں میتھیو انت تے ڈینیل کو پہلی بار کس کرنے کی ہمت لے ہی آتا ہے اگلے دن میتھیو کی فیلنگز چکنا چور ہو جاتی ہے جب اس کا دوست ایلی اسے بتاتا ہے کہ ڈینیل ایک ایڈلٹ فلم ابھی نیتری ہے ایلی کی صلاح پر ابھی بھی کچھ استبد میتھیو ڈینیل کو ایک پرانے موٹل میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا بہوار کرتا ہے ڈینیل اپمانت محسوس کرتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میتھیو نے اس کے عتید کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے پھر اچانک ڈینیل رشتے کو سماپت کر دیتی ہے میتھیو بعد میں معافی مانگنے اور صلح کرنے کا پریاز کرتا ہے لیکن ڈینیل کا ماننا ہے کہ وہ اپنے عتید سے کبھی نہیں بچ پائے گی اور پھر سے وہ ایڈلٹ ادھیوگ میں لوٹنے کا فینسلہ کر لیتی ہے میتھیو لاؤس ویگاس میں ایک ایڈلٹ فلم سم ملن میں ڈینیل کو ٹریک کرتا ہے جہاں کیلی ایک ویس فلم نرماتا اور ڈینیل کا پور پریمی میتھیو کو اس کے ویوہسائے میں ہش چھپ نے کرنے کی دھمکی دیتے ہیں میتھیو اسے اندیکھا کر دیتا ہے اور میتھیو ڈینیل کو ایڈلٹ انڈسٹی چھوڑنے اور اپنے رشتے کو نئے سیرے سے شروع کرنے کے لیے مناتا ہے اس سے آگے فلم میں دونوں کے بیچ میں کئی بار رومینس ہوتا ہے اور نزدیکیاں بڑھتی ہیں جنہیں دیکھنا کافی بہتر انوبہو ہے ہماری لسٹ کی سیکنڈ فلم ہے 10 Things I Hate About You ایک گھنٹہ 37 منٹ کی یہ ایک رومینٹک کومیڈی فلم ہے جو 1999 میں ریلیج ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر 7.3 کی ریٹنگ والی اس فلم کو گل جنگر نے ڈریکٹ کیا ہے فلم میں جولیا، سٹائلز، ہید لیجر جوسیف گورڈن لیوٹ لیریسا اولینک نے مکھے کردار ادا کیے ہیں فلم کو The Taming of the Sreeu نام کے نوول سے ایڈاپٹ کیا گیا ہے سییٹل چھیتر کے پڑھوا ہائی سکول میں ایک نئے چھاتر کیمران جیمز کو تورنت سندر اور لوکپریے لڑکی بیانگ کیا اسٹیٹ فورڈ سے پیار ہو جاتا ہے گیکی مائیکل نے انہیں چیتاونی دی ہے کہ بیانگ کیا ایک بیکار لڑکی ہے اور جلدی ہی گرب دھارن کرنے والی ہے اس سے اس کے اتیدک سرکچات مک پتا بیانگ کا یا اس کی بڑی بہن کیٹ کو اپنی اچھاؤں سے جینے کی انومتی نہیں دیتے ہیں کیٹ نیویورپ کے سارا لورینس کالیج میں ایڈمیسن لے لیتی ہے لیکن اس کے پتا والٹر چاہتے ہیں کہ وہے گھر کے قریب رہے بیانگ کا امیر لڑکے جوئے ڈانر کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن والٹر ایک پرسوتی ویسے سگی جو کسور گربہ واسطہ سے چنتیت ہے اپنی بیٹیوں کو اسنا تک ہونے تک انہیں کسی کے ساتھ بھی ڈیٹ کرنے کی انومتی نہیں دے گا بیانگ کا کے آگ رہے اور کیٹ کے ودروں سے نراش والٹر نے گھوشنا کی کہ بیانگ کا تب ہی ڈیٹ کر سکتی ہے جب کیٹ کرتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ کیٹ کا ایسا ماجیک رویہ ایسا ہے کہ اسے کوئی بھی آسانی سے ڈیٹ نہیں کرے گا جب کیمرون بیانگ کا کو باہر جانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ہے اسے اپنے پتا کے نئے نیم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے جوئے کو ڈیٹ کرنے کی انومتی دینے کے ڈھونگ کے روپ میں سجھاؤ دیتی ہے کہ کیمرون کو کسی ایک لڑکے کو خوجنا ہوگا جو کی کیٹ کو ڈیٹ کر سکے کیمرون بیڈ بوئی پیٹرک ویرونہ کا چیان کرتا ہے لیکن پیٹرک اسے ڈراتا ہے گی کی مائیکل جوئے کو اس بات کے لیے کنوینس کرتا ہے کہ اگر وہ پیٹرک کو اس بات کے لیے منع لے کہ اسے کیٹ کو باہر ڈیٹ پر لے جائے تو پیٹرک کو اس کے لیے بھگتان کیا جائے گا اس ڈیل کے تحت جوئے کو بیانگ کا کو ڈیٹ کرنے کی انومتی بھی مل جائے گی فائنالی پیٹرک ڈیل کے لیے سہمت ہو جاتا ہے لیکن کیٹ اس کے آفر کو ٹھکرا دیتی ہے مائیکل اور کیمرن کیٹ کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کے لیے بیانگ کا کو چکمہ دے کر اس کی مدد کرتے ہیں اور پھر پیٹرک کیٹ کی پسند اور اس کے دل کو جیتنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے جس میں بیانگ کا بھی ہوتی ہے پارٹی میں کیٹ پریسان ہو جاتی ہے جب وہ بیانگ کا کو جوئے کے ساتھ دیکھتی ہے اور نشے میں ہنگامہ کر دیتی ہے پیٹرک اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے پھر کیٹ ایک بینڈ شروع کرنے میں اپنا انٹریسٹ ظاہر کرتی ہے اور پیٹرک کے کافی قریب آ جاتی ہے حالانکہ جب وہ اسے چومنے کی کوشش کرتی ہے تو پیٹرک دور ہو جاتا ہے اور کیٹ گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے انت میں بیانگ کا کیمرون کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے کے جواب دیتی ہے کہانی میں کسوری اور کسور لڑکوں کی اسکول لائف پروم نائٹ بنتے بگڑتے ریلیشنز تین ایج کے اٹریکشن اور سیکس کو بہت اچھے دھنگ سے فلم میں دکھایا گیا ہے ہماری لسٹ کی اگلی فلم ہے جومبی لینڈ ایک گھنٹہ 28 منٹ کی ایک ہورر کومیڈی فلم ہے جو 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر 7.6 کی ریٹنگ والی اس فلم کو روبین فیلشچر نے ڈریکٹ کیا ہے فلم میں ووڈی ہیریلسن جیسی ایزنبرگ اور ایما اسٹون نے مکھے گردار ادا کیے ہیں فلم کی شروعات میں بتایا گیا ہے کہ ایک خطرناک وائرس نے امریکہ کو سنکرمیت کر دیا ہے معمولی لکشنوں کے بعد ایک آدمی جومبی میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ باقی بچے لوگوں پر حملہ کرتا ہے یہ بیماری تیجی سے فیل رہی تھی اور کئی لوگ سنکرمیت ہو رہے تھے امریکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس جومبی اور اس وائرس سے بچ گئے تھے باقی لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے تھے اور لوگوں نے آپس میں ملنا بند کر دیا تھا اب فلم کے اگلے سین میں ایک کردار کولمبس نظر آتا ہے جو آئیسو لیسن میں سمیں بیتانے میں سہج محسوس کرتا ہے اس لیے اس اس شہر میں کم آبادی پسند تھی لیکن اس شہر میں کئی لوگ جومبی میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کا بچنا بھی مسکل دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نیموں کا پالن کرتا ہے اور وہ اس امید کے ساتھ اپنے گھر چلا جاتا ہے کہ اس کے ماتا پتا شاید ٹھیک ہوں گے اور وہ جومبی کا سکار نہیں ہوئے ہوں گے کولمبس کو راستے میں اس کے جیسے ہی ایک اور سروائیور ملتا ہے اس کا نام تلہاسی تھا وہ جومبی کو نسانہ بنانا چاہتا ہے وہ ملنسار آدمی نہیں تھا لیکن اس کے پوچھنے پر وہ کولمبس کو کار لفٹ دے دیتا ہے یہاں تلہاسی بات کرتے ہوئے کولمبس کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک پیارا سا پلہ تھا جو ان جومبی دوارا مار دیا گیا اب وہ اسے بری طرح سے مس کر رہا ہے ابھی فلم میں فلیس بیک دکھایا گیا ہے یہاں کولمبس کا گھر دکھائی دیتا ہے دروازے کی گھنٹی بزتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے پھر وہ گھبرائے ہوئے اپنے پڑوسی کا سامنا کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ باہر ایک بہت ہی رہشے میں آدمی تھا وہ اسے کاٹنا چاہتا تھا وہ آدمی بہت دھمکی دے رہا تھا اور وہ اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا جب وہ سب بتا رہی ہوتی ہے تو کولمبس اسے ریلیکٹ ہونے کو کہتا ہے وہے لڑکی کولمبس کے گھر سو جاتی ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہے لڑکی جومبی میں تبدیل ہو جاتی ہے کولمبس کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ وہے کسی جومبی کو دیکھ رہا تھا پہلے تو وہے لڑکی اسے مارنے ہی والی تھی جب کولمبس دوسرے کمرے میں جاتا ہے تو وہے دروازے میں پیر فنسا کر اس لڑکی کو بری طرح سے نقصان پہنچا دیتا ہے اس کے بعد وہے ڈھکن سے مارتے ہوئے اس لڑکی کی ہتیا کر دیتا ہے اور وہے بھاگ جاتا ہے پھر سین تلہاسی اور کولمبس میں بدل جاتا ہے تلہاسی ایک سویٹ کی دکان کے سامنے اپنی کار روکتا ہے کیونکہ اسے میٹھی چیزیں کھانے کی عادت تھی سب سے پہلے وہے وہاں سنگیت بجاتے ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ جومبی ہے یا نہیں جب وہاں ایک جومبی آتا ہے تو وہے اپنے گٹار سے جومبی کو مار دیتا ہے لیکن صرف اس اسٹور میں ایک ہی جومبی نہیں تھا بلکہ اور بھی تھے وہے انہیں بلے اور کینچی سے حملہ کر کے مار دیتا ہے وہے دونوں اسی اسٹور میں پھر ایک لڑکی سے ملتے ہیں اس کی بہن وائرس سے سنکرمیت ہے وہے بندوق لے کر اپنی بہن کو مارنا چاہتی ہے لیکن معاملہ الٹا ہے وہے لڑکی بہت ہوشیار تھی وہے لڑکیاں دونوں لڑکوں کو دھوکہ دے کر وہاں سے ہتیار لے کر بھاگ جاتی ہیں وہے لڑکے لاچار دکھائی دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن راستے میں انہیں ہتیاروں سے بھرا ایک وہان مل جاتا ہے لیکن وہ لڑکیاں بہت تیز تھی وہے انہیں پھر سے بندی بنا لیتے ہیں اور نئے وہان اور نئے ہتیار ہڑپ لیتی ہیں تلہاسی روک نام کی لڑکی سے بندوق چھین لیتا ہے اور وہے آگے بیٹھی ویجیتہ نام کی بہن پر اپنی بندوق تان دیتا ہے ویجیتہ بھی اس پر اپنی بندوق تان دیتی ہے یہاں کولمبس انہیں سمجھاتا ہے کہ کیول ہم ہی بچے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے یہاں سے آگے فلم کی کہانی کافی دلچسپ ہو جاتی ہے ہماری لسٹ کی اگلی فلم ہے اسکارٹ پلیگرم ورسز دو ورل ایک گھنٹے باون منٹ کی یہ فلم ایک ایک ایکسن رومانٹک فلم ہے جو دو ہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر سیون پوائنٹ فائیو کی ریٹنگ والی اس فلم کو ایڈگر رائٹ نے دریکٹ کیا ہے فلم میں مائیکل کیرا میری ایلیزابیت ونسٹیڈ اور کائرن کلکن نے مکھے گردار ادا کیے ہیں ٹورنٹو میں بائیس ورسی ہے اسکارٹ پلیگرم ایس افل انڈی گیریج بینڈ سیکس بوب آب کے لیے ایک بانسوری وادک ہے ویب بینڈ میں اپنے دوستو اس کے روم میٹ والیس ویلز اور اس کی چھوٹی بہن اسٹیسی پلیگرم کی ایس سویکرتی کے بعد بھی سترے ورسیہ ہائی سکول کی چھاتر چاکو چاو کو ڈیٹ کر رہا ہے ایک بار سپنے میں پہلی بار اسکارٹ ایک حسین لڑکی کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور پھر کچھ دن بعد وہ سپنے والی لڑکی اسے ریال میں مل جاتی ہے جس کا نام رامونا ہوتا ہے جو ایک امریکی ہے اور ایمیجن ڈیلیوری گرل ہے اسکارٹ اسے دیکھتے ہی اس کے پرتی اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہے ہائی سکول کی چھاتر چاکو میروچی کھو دیتا ہے لیکن رامونا کا پیچھا کرنے سے پہلے وہ چاکو کے ساتھ سمبند نہیں توڑتا جب سیکس باب اوم ریکول کے کاریہ کاری گدون گیپس دوارہ ایک بینڈ کا کمپیٹیشن آیوجیت کیا جاتا ہے تو اسکارٹ پر رامونا کے پور پریمی میتھیو پٹیل دوارہ حملہ کیا جاتا ہے اسکارٹ اس فائٹ میں پٹیل کو ہرا دیتا ہے اور سیکھتا ہے کہ رامونا کو ڈیٹ کرنے کے لیے اسے اس کے چھے ایویلز ایکسز کو ہرانا ہوگا دوسری طرف اسکارٹ انت میں چاکو سے بریک اپ کر لیتا ہے جس سے چاکو کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے رامونا کو دو سی ٹھہراتی ہے اور اسکارٹ کو واپس جیتنے یعنی اپنا بنانے کی قسم کھا لیتی ہے اس بیچ اسکارٹ رامونا کے اگلے تین ایویل ایکسز ہالی ووڈ ابینیتہ اسکیٹ بورڈر لکاسلی سوپر پاورڈ ویگن ٹوڈ انگرام اور سم لینگک نینجا روکسی رکٹر دوارہ حملہ کرنے اور انہیں ہرانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اسی بیچ اسکارٹ کا سامنا جبکہ اپنے سم کے پور پاپ اسٹار ایر شاہ ایڈم سے بھی ہوتا ہے حالانکہ اس پرکیریا کے دوران اسکارٹ نراث ہو جاتا ہے اور رامونا کے ڈیٹنگ اتحاس کے بارے میں ناراضگی کے بعد وہ اس کے ساتھ ناتا توڑ لیتی ہے بینڈ کی اگلی لڑائی میں سیکس بوب آم نے رامونا کے پانچوے اور چھٹے ایول ایکسز جڑوا کائل اور کین کاتیا ناغی کو بھی ہرا دیا جس سے اسکارٹ کو ایک اترکت جیون مل جاتا ہے اس کے باوجود رامونا اپنے ساتھوے ایول ایکسز پور گدون کے ساتھ واپس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسکارٹ کو چھوڑ کر جب سیکس بوب آم گدون کے ریکارڈ سودے کو سکار کرتا ہے تو اسکارٹ ورود میں بینڈ ہی چھوڑ دیتا ہے گدون اسکارٹ کو اپنے اس تھل کیا آس تھیٹر میں آمنتریت کرتا ہے جہاں سیکس بوب آم کھیل رہا ہے رامونا کو واپس جیتنے کا سنکلپ لیتے ہوئے اسکارٹ نے گدون کو اپنے اس نہیں کی لڑائی کے لیے چنوتی دی ہے اور پاور آف لاؤ تلوار ارجت کر لی ہے لیکن اب اس لڑائی میں چاکو یعنی اسکارٹ کی پرانی پریمی کا لڑائی میں بادھا ڈال دیتی ہے اور وہ رامونا پر حملہ کرتی ہے اور اسکارٹ کو یہ پرکٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو دھوکا دیا ہے بعد میں گدون اسکارٹ کو ہرا دیتا ہے اور رامونا نے اسے یہ بتانے کے لیے سیمیت کر دیا کہ گدون نے اسے ایک دماغ نینترن اپکرن کے ساتھ پرتیاروپیت کیا ہے اسکارٹ جیون میں واپس آنے کے لیے اپنے ون اپ کا اپیوک کرتا ہے اور کیاوس ٹھیٹر میں پھر سے پرویس کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شانتی بناتا ہے اور گدون کو پھر سے چنوٹی دے دیتا ہے اس بار خود کے لیے آتم سممان کی سکتی تلوار پرابت کر لیتا ہے رامونا اور چاکو سے انہیں دھوکا دینے کے لیے معافی مانگنے کے بعد اور اپنے شرم کے دوستوں کو شویکار کرنے کے بعد اسکارٹ اور چاکو سینہ میں سامل ہو جاتے ہیں اور گدون کو ہرا دیتے ہیں گدون کے نینترن سے مکت رامونا جانے کی تیاری کرتی ہے چاکو سویکار کرتی ہے کہ اسکارٹ کے ساتھ اس کا رسطہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے پروتشاہن پر وحب پھر سے پریاس کرنے کے لیے رامونا کے ساتھ نکل جاتی ہے اور انت میں رامونا بھی اسکارٹ کو پسند کرنے لگتی ہے فلم کافی برومانچک اور دلچسپ ہے جسے دیکھنا اپنے آپ میں ایک بہترین انوبھو ہے ہماری لسٹ کی اگلی فلم ہے سی ایز آٹ آف مائی لیگ ایک گھنٹہ چواریس منٹ کی یہ فلم رومانٹک روم کوم فلم ہے جو دوہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر سکس پائنٹ فور کی ریٹنگ والی اس فلم کو جم فیلڈ سمیت نے ڈریکٹ کیا ہے فلم میں جائے برچل ایلیس ایو ٹی جے ملر اور مائک وگل نے مکھے گردار ادا کیے ہیں اصل میں ہم نے کئی بار اپنی لائف میں یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے اندر دوسرے لوگوں کو آکرشت کرنے یا ان سے بات کرنے کے وہ گن موجود نہیں ہیں جو کی دوسرے لوگوں میں ہیں کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہم سے زیادہ بیوار کسل ہیں اور وہ کسی کے ساتھ بھی بہت اچھے سے گھل مل جاتے ہیں لیکن ہم خود سیلف سینٹر محسوس کرتے ہیں یہ کہانی بھی ساتھیوں ایسے ہی لڑکے کی ہے جو کافی سیلف سینٹر ہوتا ہے اور کسی کو پرباویت نہیں کر پاتا جب اس کے ساتھ کے دوست دوسری لڑکیوں کو ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ بس تنہا رہتا ہے لیکن پھر ایک دن اس کی لائف میں ایک ایسی لڑکی آتی ہے جس کے پیچھے پورے سیٹی کے چھوٹے بڑے سب لوگ پڑے ہوئے تھے کہانی کے شروع میں کرک کیٹنر پٹس برگ انتراشتی ہوائی اڈے پر ایک ٹی ایسی ایزنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پور پریمی کا مارنی کے ساتھ سلح کرنے کا پریاس کرتا ہے جس کے لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی گرل فین کو منانے کے لیے اس پیس تیار کرتا ہے اس کے دوست ڈیبون، اسٹیور اور جیک اسے ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا دیتے ہیں دوستوں سے موٹیویشن لینے کے بعد کرک اپنی پریمی کا سی ملنے جاتا ہے اور اپنے سب ہی مشٹیکس کے لیے سوری بولتا ہے لیکن اس کی گرل فین مارنی کہتی ہے کہ اب میں کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہوں کرک چیزیں صحیح کرنے کے چکر میں وہے اس کے ساتھ خراب ویہوار کر دیتا ہے اور پھر اس کی گرل فین اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے کرک کا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر ہم ائرپورٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر مولی میکلیس نام کی ایک ہوت اینڈ سیکسی اور سفل لڑکی اڑان بھرنے کے لیے ٹرمینل پر آتی ہے مولی اتنی زیادہ ہوت اور خوبصورت ہوتی ہے کہ ائرپورٹ پر سبھی کی نظریں اسے گھورنے لگتی ہیں مولی کو یہاں سے اپنی ایک دوست کے ساتھ کسی جگہ کے لیے فلائٹ لینی ہوتی ہے جلدی سے اپنا سامان لے کر جہاں میں چڑھ جاتی ہے جہاں پر اولریڈی اس کی دوست اس کا ویٹ کر رہی تھی بورڈنگ کے بعد مولی جلد باجی میں اپنے سیل فون کو گلتی سے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیتی ہے جب مولی کی دوست اپنے فون سے مولی کے موبائل پر کول کرتی ہے تو کرک فون اٹھاتا ہے چونکہ ہوای جاج اڑنے والا تھا تو مولی کرک سے بولتی ہے کہ کل وہ ایک جگہ پر پارٹی میں سامل ہونے جا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا فون وہیں پر پہنچا دیا جائے حالی میں اپنی پریمی کا کھو چکا کرک اس بات کو پوجیٹیو دیتا ہے اور اگلی شام کرک اور اس کا دوست ڈیوون مولی کا فون واپس کرنے کے لیے انڈی وار ہول سنگرالیا پہنچتے ہیں کرک مولی کو اس کا فون واپس کر دیتا ہے جب مولی اور کرک میں باتیں ہوتی ہیں تو مولی بھی کرک میں انٹریسٹیڈ ہونے لگتی ہے اس کے بعد مولی اور کرک ایک لونگ واک پر جاتے ہیں اور اپنی اپنی لائف کی سب ہی باتیں ایک دوجہ سے شیئر کرتے ہیں کرک مولی کو بتاتا ہے کہ وہ پائلٹ بننے کا سپنا دیکھا کرتا ہے جبکہ مولی نے اپنی کہانی ساجہ کی کہ کیسے وہ ایک بار وکیل ہوا کرتی تھی اور ایسا کر کے وہ ایک دوجہ کی پسند اور ناپسند کو سمجھتے ہیں اس کے بعد کرک مولی کو کار سے اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے اور کار میں دونوں ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کرک یہاں پر مولی کو ایک کس کر لیتا ہے اب دونوں کے بیچ بندے بگڑتے پریم کے رسطے کو دکھایا گیا ہے کیا ایک سیلف سینٹر اور ناقابل کرک ایک حسین اور ہاٹ لڑکی مولی کو اپنی پریمی کا بنا پاتا ہے یا نہیں یہی فلم کی کہانی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں